بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک وہ سکس ہیں جن کی بدولت ہر سال لاکھوں لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور انڈیا میں رہنے والے ہر نو مسلم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اس میں ڈاکٹر زاکر نائک کی محنت ضرور شامل ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع بھی کچھ یہی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کے کانپور کا ایک نوجوان لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی دین ہے تو وہ دینیں اسلام ہیں اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب یا دھرم ہیں وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں ان میں لوگوں کی طرف سے تبدیلیاں آ چکی ہیں اور اسلام واحد ایک دین ہے جو ابھی تک پریزرو ہے اور اس میں چودہ سو سال سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے دوستو یہ ویڈیو موٹیویشن اور نولیج سے بھری ہوئی ہے اسی لئے آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں اور اگر آپ کو اسی طرح کی انسپائرنگ سٹوریز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے مرہ نام منوچ کمار گاوڑ ہے میں یوپی اسٹ کانپور کا رہنے والا ہوں میں ابھی جس ممبئی میں نیا ہوں مجھے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا کچھ دینی بھائی ہے جو مجھے جانتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ داد کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے تھروں جو ہمارے ڈاکٹر زاکر بھائی نے یہاں کے تھروں اتنے سارے لوگوں کے بیج میں مجھے یہ موقع دیا کہ مجھے آ کر کے اپنی کسی بات کو کہنے کا موقع ملے میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جو کی اتنی سیپریٹ فیملی ہے جو کی مسلمان کا نام نہیں سننا چاہتی ہے ایوین میرے گھر میں مجھے پیس چینل کو دیکھنے اور سننے کی پرمیشن نہیں ہے پھر بھی اللہ تبارکو دالہ کا احسان ہے کرم ہے ان کا کہ میں اپنی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور مجھ کو اللہ تبارکو دالہ نے چنا اور زریعہ بنا پیس چینل جس پہ میں ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار رحمت شیخ سنا اللہ جن کی تقریریں سنتا تھا جن سے میرے ساری مسکنشپشنز دور ہوئے اور یوں پیسٹ کرنے والا ہوں میری عمر 25 سال ہے میں ممبئی میں پہلی بار آیا ہوں میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا اور اللہ تبارکو دالہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے میرے کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ اسلام کو صحیح اور غلط کا جو میرا کنفیوزن تھا وہ سارا دور ہو چکا تو آپ مجھے ایسی زگر پہ پہنچائیے جہاں پہ میں اسلام کو پوری طرح سے فالو کر سکو چونکہ میری فیملی میں پورے کے پورے فیملی کے میمبرز اگینس کوئی بھی بندہ میری بات سننے کے لئے تیار نہیں میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک لینڈلورٹ کیا کوئی ایک کرائیدار رہتا ہے بلکل اس طریقے سے بلکل نگلیٹ کر کے وہ لوگ مجھے رکھتے تھے میں یہ میسیج ان اپنے گھر والوں کو بھی اور ان ہزاروں لوگوں کو جو مجھے یوپیسٹ کے جانتے پورے یوپیسٹ کا پورا بندہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا جو مجھے جان رہا ہوگا ان تک یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو یہ کوئی ٹیرززم نہیں ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کی مسلمان کے لئے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لئے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے یہ اسلام کئی طرف سے نہیں ملا ہے تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا اس بات کو بتانا چاہتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈریکٹلی ڈاکر زاکیر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ تا کر پاؤں گا اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے دور مجھے یہ پہلے پتا چلا چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا جو زندگی چل لئی ہے وہ زندگی میرے لئے کافی تھی مہاں ہے بہا پہ گھر کا سب سے بڑا تھا میں ایک بیل اسٹیبلیس فیملی کا بندہ تھا تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوا میری زندگی کے دائرے میں لیکن اصل زندگی جو شروع آت ہوتی ہے وہ موت کے بعد اور میرا ہندیو ریلیزن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں ہماری ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتس سے پرتماستی پھر بھی ہم پرتما کو مانتے مورتی کو مانتے دیوی دیوتاو کو مانتے ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے اکم برمم دوتیو ناستی یعنی کہ بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے ہی نہیں اس کے بعد بھی ہم چھتیس کروڑ دیوتاو کو مانتے تو ہم کیوں ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑتے ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ہندوزم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے اس زمین پر وہ خود آئے رام بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے بھگوان شریفشت یہیں پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لئے کوئی بھی چیز ریٹن کر کے نہیں دیا آپ لوگوں سے گزاریش کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے سارے بھائیوں سے گزاریش ہے کہ اس کو ایک بات سنے ضرور کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لئے کوئی بھی چیز ریٹن میں نہیں چھوڑی ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے دوسری بات دوسری بات اس پورے ورڈ میں اسے لے کے جڈ تک کی کنٹری ہے اسے امریکہ بھی ہوتا ہے اسے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے ہندویزم جو ہے صرف اور صرف تین کنٹری ہے انڈیا موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گوشت ہوا ہے ٹھیک ہے اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راوان کا ود کیا تھا جس سے دسہرہ مناتے ہم ان کے کرییشن کے بعد جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی تو جیت پالی تھی اس کے بعد یعنی کی بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا ہم ایسا سوچتے ہیں ہندویزم ایسا سوچتا ہے جب انہوں نے کسی سپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی تو آج تک وہ بھگوان کو پوجھنے والے اس دیش میں ہندویزم کیوں نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اسلام کا جو میسیج ہے وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسپشن پہ نہ جائے ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے اگر کوئی مسلمان غلط کرتا تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے وہ مسلمان غلط ہو سکتا لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے باٹھتے ہوئے ساری بہنوں سے باٹھتے ہوئے ساری ماں سے باٹھتے ہوئے آپ سبھی کے سامنے یہ قرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ میری فیملی والے یا میرے یوپی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو میں اس بات کو قبول کرتا ہوں نٹشل میں دیا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھئے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمیریز کر چکے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ اپنے پیش ٹی وی کا میسیج ایک نٹشل میں دیا اور حلمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلو کا ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جس کیا کوئی معبود نہیں بالکل آپ مانتے ہیں کہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کوئی شک نہیں آپ اسلام کبول کرنا چاہتے ہیں بالکل ماشاءاللہ آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے ویل سٹیسپیکشن ہے بداوٹ اینی پریشر ماشاءاللہ آپ تو شادت کے کنڈیشن بھی رٹ لیے پیش ٹی وی سے ماشاءاللہ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دورائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے میں غواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ میرے حساب سے دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور آپ جو کہنا چاہتے تھے یوپی میں کئی لوگ آپ کو جانتے یہ لائف ٹیلیکاسٹ ہے پورے دنیا میں اور ہماری ویوشپ تقریباً دس کروڑ ہے ہنڈرڈ میلین 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 اور اس دیش میں بھی کڑو لوگ دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کئی یوپی والے بھی دیکھتے ہوں گے آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا آج کا مجموع ما شاء اللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ علی کی لاکھوں کی تعداد ہے ایک سحلاب ہے ان کے علاوہ کڑو لوگ پیچھ ٹیو پر دیکھتے ہیں ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا آپ کے شورٹ میسیج کو سنا میں اس کے لئے شکر گزاروں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے